ناظرین اگر بات کی جائے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے تو اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے آج ایک عام فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف جو فوجداری کیس تھا ٹرائل کورٹ کی طرف سے جہاں پر پہلے سامات ہوتی رہی اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا گیا اور جو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پہ کاروائی ہو رہی تھی دوبارہ سے ٹرائل کورٹ کو یہ فیصلہ بھیجوایا گیا ہے اور یہ وہی کیس ہے جس میں پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کی نائلی ہوئی تھی اور ان پر کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی جہاں تک بات ہے یا جو گفٹس انہوں نے فروخت کیے اس کے حوالے سے جو ایکیوزیشنز تھی اس میں یہ ڈیویلپمنٹ رہی اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو سیاسی میدان ہیں اس میں خاصی دلچہت صورتحال کریٹ ہو چکی ہے کیونکہ دوبائی میں جو تمام تر میٹنگز ہوئیں جس کے بعد نواز شریف صاحب اب سعودی عرب میں موجود ہیں اس کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے جو انتخابات کے حوالے سے اطاعت کرنا تھا ان کی تمام خبروں سے تعدید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی سریٹ اڈجسمنٹ فیلحال ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ ہونی ہے یا نہیں ہونی اور اس پر ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب کے تمام حلقوں کے اندر اپنے امیدوار جو ہیں وہ ہم اتاریں گے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن جو ہائلائٹ ہے آج کی وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو تھری بلین ڈالرز کا جو ڈیل پاکستان کے ساتھ سائن ہوئی ہے جس کو ابھی آگے چل کر اپروو ہونا ہے اس کے حوالے سے جو مارکٹ پر اس کے اثرات ہیں وہ نمائیہ ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو پندرہ روپے کی کمی اس میں واقع ہوئی ہے اور انٹر بینک میں جو فگر سامنے آیا وہ ٹو سیونٹی ون کا سامنے آیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بے شک اس پروگرام کے آنے کے بعد ایک بریدر تو ملا ہے پاکستان کی ایکانومی کو لیکن ایٹنگ ادارے ہیں جیسے موڈیز ہے یا فیچ ہے وہ اب تک یہ وان کر رہے ہیں پاکستان کو کہ جو فائنینسنگ ہے یا اس کے علاوہ آگے جا کے ایکنومک مینجمنٹ ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے آپ کو مزید کیپٹل بھی چاہیے جس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ٹو بلین ڈالرز ملیں گے اس کے علاوہ یو اے سے بھی بات چل رہی ہے ون بلین ڈالرز کے لیے ان تمام تر موضوعات پر تو ہم بات کریں گے لیکن بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز گول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علایشی ہمیں سرکھوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الو ایم سی ہے ان کا عملہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علایشو کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل